السلام علیکم میں ہوں بشتراز دیکھ رہی ہیں بشتراز کو چینگ تو ہم نے کوشن نمبر 14 تک سولف کر لیے تھے جس میں ہمارا پاس پارٹ اے پارٹ بی تھے تو ہم نے بیک ٹی بیک پارٹ اے پارٹ بی سولف کر لیے اور اب ہم لوگ آگئے ہیں کوشن نمبر 15 برد تو جلد چلی چلتے ہیں اس کو بھی سولف کرتے ہیں تو اگر کسی نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے اور شیئر کرنے آپ بھولی گا کیونکہ آپ پر ہم لوگ میت کا بہت اچھا کانٹیٹ پڑتے ہیں اور ہماری اونانٹہ سے سٹارٹ ہو چکی ہیں تو ریجسٹریشن کے سائی ڈیٹیل چینل پر ہیں انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی ہماری ڈیٹیلز نہیں ملی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سلیوشن سب سے پہلے ہم لوگ ادھر سپٹیٹیوشن کر لے دیں گے کیونکہ یہاں پر سپٹیٹیوشن سے یہ سولف ہو سکتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ let u کرتے ہیں کہ وہ ہے ہمارے پاس t کی پاور 5 پلس 2t تو اس کو جب ہم لوگ d u نکالیں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 5 نیچے آجائے گا and t کی پاور 4 ہو جائے گی پلس 2 ہو جائے گا and 7 میں ہمارے پاس dt آجائے گا تو یہ ہمارے پاس سپٹیٹیوشن ہو گئی چلیں یہاں پر پٹ کر دیتے ہیں 0 and 1 and یہاں پر ہم لوگ اس کی جگہ کیا پٹ کریں گے u کی پاور سکوئر روٹ and 7 میں ہمارے پاس اس کی جگہ ہے dt یعنی du تو du آجائے گا and اگر ہم لوگ limit change کریں گے تو limit ہم لوگ اس میں پٹ کر کے change کرتے ہیں تو چلی اس میں پٹ کرتے ہیں t کی جگہ 0 تو u is equal to t 0 پر پاور 5 ہو جائے گی پلس 2 and 0 ہو جائے گا تو یہ hole سارا سارا 0 ہو جائے گا تو وہ 0 ہی رہے گی اب t کی جگہ ہم لوگ 1 پٹ کریں گے اوپر وائد limit تو یہ ہو جائے گا u is equal to 1 کی پاور 5 پلس 2 کی پاور t یعنی 1 تو یہ ہو جائے گا 1 پلس 2 یہ ہو جائے گا 3 تو ہمارے پاس 3 آجائے گے 0 and 3 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی 0 and 3 limit ٹھیک ہے اب ہم لوگ simple integration کریں گے u کی پاور 1 پلس ہے تو 1 پلس کر دیں گے 1 divided by 2 ہے تو پلس 1 کر دیں گے and 1 divided by 2 پلس 1 ہے ساتھ میں ہمارے پاس limit 0 and 3 رہے گی یہ والی integration ہم لوگ کافی زیادہ کر چکے ہیں اس کے ہم لوگ اس کو جلدی ہلتی solve کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس t یہ ہو جائے گا u کی پاور 3 by 2 ادھر آجائے گا 2 by 3 ساتھ میں ہمارے پاس 0 and 3 اب ہم لوگ اس کو دوبارہ سے یہاں پر limit پٹ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں یہ جگہ erase کرنی پڑے گی تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا 2 by 3 کو common لے لیں گے u میں سب سے پہلے value جو ہے وہ 3 put کر دیں گے تو 3 پہ پاور آجائے گی 3 by 2 minus 0 پہ پاور آجائے گی 3 by 2 اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس جو value آجائے گی وہ آجائے گی t 2 and square root 3 ٹھیک ہے اسی قصد ہمارا یہ والی جو question ہے وہ solve ہو چکا ہے اگر آپ کو کوئی اس پر کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں next question کی طرف تو اسی قصد ہم لوگ question number 16 پر آ چکے ہیں تو چلیے let کرتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے پاس u ہے وہ کیا ہوگا وہ ہوگا 1 plus square root y ٹھیک ہے and اگر ہم اس کا du نکالیں گے تو ہمارے پاس value کیا آجائے گی 2 نیچے آجائے گا and y جو ہے وہ ہمارے پاس negative minus 1 by 2 ہو جائے گا تو اس کو ہم لوگ نیچے لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس چلیے میں آپ پر solve کر دیتی ہوں تو دیکھیں یہ ہو گیا y کی value کیا ہو گئی y کی value یہاں پر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 1 by 2 تو ہم نے 1 by 2 لکھ دی یہاں پر ہمارے پاس کیا جائے گا 1 by 2 نیچے آجائے گا and y کی value minus 1 by 2 آجائے گی تو ہم لوگ اس کو اس طرح سکتے ہیں 1 by 2 and square root y and ساتھ میں dy آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس du اب ادھر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ہی آ رہا ہے ہمارے پاس یہ آ رہا ہے دیکھیں یہ آ گیا اور یہ آ گیا تو ہم لوگ اس کو substitute کر سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس du and ساتھ میں ہمارے پاس آجائے گا u تو دیکھیں 1 by u ہمارے پاس نیچے آئے گا u ہمارے پاس نیچے تو u square ہو جائے گا صحیح ہے اب اس u کو ہم لوگ اوپر بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا u minus 2 and du substitution ایسے اگر ہم لوگ کریں گے تو integration کافی ہیزی ہوگا and آپ اس کو u اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس طرح سے لکھیں and اگر ہم لوگ ادھر دیکھیں تو اب ہمیں limit چاہیے تو ہم لوگ اس میں limit put کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ہو جائے گا u is equal to 1 plus y میں ہم لوگ کیا put کریں گے پہلے 1 put کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1 پہ power 1 by 2 تو یہاں پر ہمارے پاس جو limit ہے وہ آ جائے گی 2 تو یہاں پر ہم لوگ لکھ دیں گے 2 and پھر ہم لوگ y کی جگہ put کریں گے 4 تو یہ ہو جائے گا 1 plus 4 پہ power 1 by 2 and یہ ہو جائے گا u تو یہ ہمارے پاس جو value ہے وہ آ جائے گی 3 تو اسی کے لئے یہ دھر سے 2 آئے گا plus 1 تو 3 ہو جائے گا تو یہاں پر ہم لوگ 3 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی لکھ دیتی ہوں 2 and 3 اب اس میں substitution کریں گے limit کو بس put کر دیں گے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس minus 1 by u ٹھیک ہے میں نے بس direct substitution کر لی and 2 and 3 ڈھیک ہے اب limit put کریں گے minus 1 by 3 minus into minus plus 1 by یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2 ٹھیک ہے تو minus 1 by 3 plus 1 by 2 اس سے ہمارے پاس answer آ جائے گا 1 by 6 and اس طرح ہمارے والا question بھی solve ہو چکا ہے اب چلتے ہیں next question کی طرف تو question number 17 کی طرف آ چکے ہیں سب سے پہل substitution کر لیتے ہیں تو یہاں پر substitution میں ہم سب سے پہلے جو substitution لیں گے وہ کسی سے لیں گے cos 2 pi سے لیں گے تو یہاں پر ہم لوگ لیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو u ہے وہ ہے ہمارے پاس cos 2 pi اچھا minus 3 ہے یہ تو power ہے cos کی تو یہ ہم نہیں لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پھر u پہ power آ جائے گی اب اس کا do اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کا do ہمارے پاس کیا جائے گا یہ ہو جائے گا minus 2 کیونکہ angle میں تھا and sine کیونکہ minus اس لیے کیونکہ cos کا derivative minus ہوتا ہے تو sine and یہ ہو جائے گا 2 ہمارے پاس theta ٹھیک ہے یہ آج چکا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 2 کی ضرورت نہیں ہیں تو ہم لوگ لگ دیں گے minus 1 by 2 du is equal to sine to theta ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اس کی substitution پٹ کر دوں گی تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس u کی power minus 3 and یہ ہو جائے گا ہمارے پاس du اور جو minus ہے minus 1 by 2 اس کو میں باہر لگ دوں گی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم لوگ سبسٹیوشن کر لیتے ہیں limit کی تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آجائے گا limit ہم لوگ اس چیز میں پٹ کرتے ہیں تو اسی میں پٹ کریں گے تو یہاں پر ہم لوگ u کی theta کی جگہ سب سے پہلے 0 پٹ کر دیں گے u is equal to cos to 0 تو ہمارے پاس کیا آجائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 1 تو یہاں پر ہم لوگ 1 لگ دیں گے and پھر theta کی جگہ ہم کیا put کریں گے pi by 6 تو یہاں ہو جائے گا 0 cos 2 pi by 6 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس limit کیا ہو جائے گی یہاں پر limit ہو جائے گی ہمارے پاس 1 by 2 تو یہاں پر ہم لوگ لگ دیں گے 1 by 2 ٹھیک ہے 1 by 2 ہم نے لکھ دیا ہے and اسی کے ساتھ ہمارے جو سب چیز ہو چکی اب ہم لوگ کو simple integration کرنی ہے تو u کی integration u minus 3 کی integration کیا ہوگی minus 3 plus 1 and minus 3 plus 1 1 by 2 باہر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں minus 1 by 2 u کی power کیا ہو جائے گی minus 2 and نیچے بھی ہمارے پاس minus 2 آ جائے گا اسی کے ساتھ یہ والے دونوں minus اور minus کینسل ہو جائے گے یہ ہو جائے گا 1 by 4 and u کی power minus 2 ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اب ہم لوگ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 1 by 4 and u کی power square نیچے ٹھیک ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ کو جس طرح سے easy لگے آپ اس طرح سے اس کو solve کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے اپنی limit speed لکھتی ہے اب اس کو erase کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ integration کو پورا کر لیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 1 by 4 and یہ u کی power کیا ہو جائے گی 1 by 2 پہ ہم لوگ negative power دے دیں گے minus 2 minus ہو جائے گا 1 and minus 2 power ہو جائے گی اور آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 1 by 4 یہاں پر ہو جائے گا 1 by 2 power 2 minus 1 by 4 and power 1 and minus 2 ٹھیک ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح سے لکھیں اس سے جو answer آئے گا وہ same ہی آئے گا obviously ہو جائے گا 3 by 4 and اس کی ہمارا answer آ چکا ہے and ملتے ہیں next question کے ساتھ چلیے چلتے ہیں اس کو erase کرتے ہیں تب ہی ملیں گے چلیے اس کو erase کرتے ہیں اگر اس کی نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا جل اس چینل کو سبسکرائب کردیں لائک کردیں شیئر کرنا نہ بھولی گا question no.18 پر آگئے ہیں یہ ہمارے پاس پھر سے previous information ہوں گی یہاں پر جیسے cot 5 and secant square تو cot سے ہمارے پاس secant نہیں آتا ہم لیٹ کردیں گے tangent u ہمارے پاس ہے tangent theta by 6 ٹھیک ہے اب tangent سے سیکن square آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ کیا کردیں گے du کردیں گے یہ ہمارے پاس آجائے سیکن square theta by 6 and ساتھ میں آجائے ہمارے پاس 1 by 6 angle and ہمارے پاس آجائے d of theta here پر 1 by 6 کی ضرورت نہیں ہے تو 6 آجائے گا 1 by u 5 and ساتھ میں آجائے گا 6 du 6 کو ہم باہر لگ دیں گے یہ ہو جائے 6 اب یہاں پر limits کی بات کر دیتے ہیں تو limits کو change کرتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے u میں put کریں tangent theta by 6 تیتا میں سب سے پہلے آجائے گا pi tangent pi 6 جو ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے tangent pi by 6 ہمیں 1 by square root 3 دیتا ہے یہاں پہ لگ دیں گے 1 by square root 3 and پھر ہم لوگ pi پہلے 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 3 pi by 2 تو tangent 3 pi by 2 ہمیں کیا دیتا ہے 3 pi by 2 ہمیں دیتا ہے 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گی limit 1 اب 6 سبتیوشن کر لیں گے ہمارے پاس آجائے 6 5 اوپر چلے جائے تو minus 5 ہو جائے گا u minus 5 plus 1 minus 5 plus 1 limit ہمارے پاس 1 by square root 3 and 1 ہی رہے گی اس کو دوبارہ سے دیکھتے 6 ہو جائے گا u کی power کی ہو جائے گی minus 4 ہو جائے گی and یہاں پر 1 by square root 3 and 1 آجائے گا اس کو ثورہ سا اور simplify کرتے تو 6 ہو جائے گا 6 by minus 4 and u کی power 4 and 1 by یہ ہو جائے گا 3 and یہ ہو جائے 1 اب اس limit put ہو گیا ہے اب یہاں پر limit put کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس minus 6 by 4 کو بہار نکال دیں گے یہ ہو جائے 1 by 1 by square root 3 power 4 minus 1 1 power 4 اس کو ہم لوگ simplify کریں گے تو ہمارے پاس جو answer ہے وہ آجائے گا 12 and اس کے سے ہمارے question 18 بھی solve ہو چکا ہے اب چلتے ہیں next question کی طرف question 19 میں آگئے ہیں سب سے پہلے ہم لیٹ کر دیتے ہیں u ہے 5 minus 4 cos t ٹھیک ہے cos t آگیا ہے دیکھیں d u نکال گے minus 4 and sine آجائے گا sine minus ہے plus ہو جائے t and یہ ہمارے پاس sine t اچھا یہاں پر 4 کی ضرورت نہیں ہے تو 4 کو d u کی طرف بھیج دیں گے تو یہ جائے گا 1 by 4 d u is equal to sine t and d t ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اب چلی اس کو substitute کر دیتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ہمارے پاس 5 کی 5 جگہ رہے گی u پہ power آجائے 1 by 4 and sine کی جگہ دی u and 1 by 4 ہم باہر بھیج دیں گے تو 5 اور 4 کو دونوں کو ہم باہر کر دیں گے ان دونوں پہ ہمارے پاس integral apply نہیں ہوتا 1 by 4 کو لگ دیں گے and ساتھ d u 1 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پر limit ہے وہ 1 آجائے گے and پھر t put کر پائے تو 5 minus 4 cause یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 9 تو یہاں پر ہم لگ دیں گے 9 اسی کے صد ہم نے limit کر لیا substitution بھی کر لی اب integration باقی ہے وہ بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ 5 by 4 کو لگ دیں گے اچھا یہاں پر u کی power 1 by 4 ہے plus 1 کریں and 1 by 4 and plus 1 تو یہاں پر کریں 1 plus 4 divided by 4 تو یہ جائے 5 by 4 ٹھیک ہے یہ 1 by 9 ادھر سے ملک سکتے 5 by 4 and u کی power 5 by 4 نیچے 5 by 4 آجائے گا اس 5 by 4 کو یہاں پر لگ دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 4 by 5 5 5 5 5 5 4 آجائے گی limit 1 سے 9 تک رہ جائے گی اب اس کو erase کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو answer ہے وہ جتے سے نکل آئے تو یہاں پر ہم نے کر دیا ہے یہ کیا ہو جائے گا u کی power 5 by 4 and 1 اور 9 تو یہاں پر limit بس جل دیں گے put کر دیں گے اور ہمارے پاس answer آجائے گا 5 by 4 minus 1 and power 5 5 by 4 and اسے جو ہمارے پاس answer آجائے گا وہ آجائے گا minus 1 یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر کرا دیتے ہے 3 پہ value کیا ہو جائے گی 3 پہ value 5 by 2 ٹھیک ہے اس کا 3 کا square کر دیں گے and minus 1 value آجائے گی تو ہمارے پاس answer آج ہمارے کوشن بھی سولف ہو چکا ہے اب چلتے ہیں next question کی طرف تو یہاں پر ہم لوگ substitution میں سب سے پہلے جو substitute کریں گے وہ ہم لوگ یہ والے چیز substitute کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ u کو لے لیتے let u ہمارے پاس 1 minus sin 2 t ٹھیک ہے اب equal to cos 2 dt ساتھ میں بھی آ جائے گا اب اس کو یہاں پر substitute کر دیں تے یہاں جائے گا u 3 by 2 n 7 minus 1 by 2 کو باہر کر دیں n 7 m d u اب یہاں پر limit change کریں تو یہاں پر put کرتے ہیں سب سے پہلے t کو 0 put کر دیں 0 تو u is equal to 1 minus sin 2 and 0 آ جائے گا تو یہاں پر 0 پہ ہمارے پاس limit آجائے 1 تو یہاں پر لگ دیں 1 اب t کو put 5 by 4 تو u value 0 to here 0 0 1 limit ہو گئی ہے چلی ہم integration کر لیتے ہیں integration بھی easy minus 1 by 2 کو plus 1 کر دیں گے limit 1 and 0 continue رہے گی تو یہ ہو جائے گا minus 1 by 2 and limit 3 by 2 plus 1 u 5 by 2 ہو جائے گی 5 by 2 ہو جائے گی اس کو کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا minus 1 by 2 and 2 by 5 2 by 5 and continue رہے گی ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو ریئیس کرتے ہیں and اپنی limit put کر answer نکالتے ہیں تو اگر کسی نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دی چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر ہم لوگ میرے کا بہت اچھا content پڑتے ہیں تو اس کے کے ساتھ کوششن بھی ملتے ہے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولی گا thank you so much